پیش کرتے ہیں ہمچل پردیش کی پرمک خبریں ایر ایر ادائیگی کو لے کر ویت بیباغ نے پھر سے نئی گائی لائنز تیار کرنے کی پرکریہ شروع کر دی ہے اس کے لیے ویت بیباغ اپنی پرانی نوٹیفکیشن کو ادھار بنا کر اس میں سنسودن کرنے جا رہا ہے ایک لاکھ روپے کا ایر ایر پانچ قسطوں میں دینے کو لے کر پہلے ویت بیباغ نے پرانی نوٹیفکیشن جاری کی تھی اس نوٹیفکیشن پر آج ویت بیباغ نے سٹڈی کیا اور اس میں ایک لاکھ کی راسی کا تے کی گئی تھی کہ اگر کسی کرمچاری پنشنرز کا ایک لاکھ روپیہ ایر ایر بنتا ہے تو ایک سال کے بھیتر پانچ قسطوں میں یعنی بیس بیس ہزار روپے کی قسطیں دیکھ کر اسے چکتا کیا جائے چونکہ اب کرمچاری پنشنرز کا ایر ایر کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے چلتے اب اس راسی کے کرائیٹیریہ کو لے کر اسے سودد کرنے کی پوری طرح سے پلاننگ کر رہا ہے ویت بیباغ اور اسی کڑی میں مانا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ کی راسی کو پانچ لاکھ تک کر دیا جائے یعنی کہ اگر کسی پنشنر کرمچاری کی پانچ لاکھ دے راشی بنتی ہے ایر ایر بنتا ہے تو اسے ایک سال کے بیتر یعنی کہ ایک لاکھ روپے پرتی قسط اور ایک سال کے بیتر پانچ قسطوں میں پانچ لاکھ روپے چکتا کر دیا جائے حالانکہ کورٹ سے آئی فیصلوں پر یہ نیم لاغو نہیں ہوگا لیکن پردیش کے انعے کرمچاری پنشنرز کے لیے ایر ایر کو لے کر اس طرح کا پرابدھان کیا جا رہا ہے جائر طور پر ایر ایر کی ادائیگی کو لے کر ویت بیباگ کے پردان سچی بدویش کمار نے سومبار کو مہتپون بیٹھک بھی بلائی ہے اس بیٹھک میں بڑا فیصلہ ہوگا لیکن اس سے پہلے دوسرے تمام برانچ کی ادھکاری پرانی نوٹیفکیشنز کو کھنگال رہے ہیں کی پرانی نوٹیفکیشن میں کیا پرابدھان ہے جاہیر طور پر ویت بیباگ اس نندرہ سے اس لیے جاگا کیونکہ ہیماشل پردیش ہائی کور سے بار بار راجی زرکار کو یہ ادیش پاریت کیا جا رہے ہیں کہ پنشنر جو دو ہزار سولہ سے ہکیس کے بیچ ریٹائر ہوئے ہیں ان تمام پنشنرز کو ان کی ادائیگی ان کا چاہے وہ ریوائز کل ہو یا ریوائز پنشن ہو تمام ادائیگیاں چھے فیزدی انٹریسٹ کے ساتھ چکتا کی جائے جاہیر طور پر ایریئر کا مسئلہ کے لئے پنشنرز کا نہیں ہے لیکن ہیماشل پردیش میں موجودہ ایسے کرمچاری ہیں جن کا ایریئر سرکار کو دینے کو بنتا ہے جہرام سرکار نے ایک ہلکا سا ایریئر جرور دیا تھا اس کے بعد ویت بیباگ نے ایک نئی نوٹیفکیشن نکالی تھی جس میں ایریئر کا فارمولا تیع کیا گیا تھا اور اس میں کرمچاریوں نے کافی ناراجگی جاہیر کی تھی کرمچاریوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ایریئر دینے کے لئے فارمولا ویت بیباگ نے تیار کیا ہے اس میں ان کے آنے والی پیڑیاں ایریئر لیتی رہیں گی یعنی کہ جب کرمچاری اس دنیا کو چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے تب بھی ایریئر کی پوری راسی نہیں ملے گی اور ان کے آنے والے ان کے بیٹے پوتے اس ایریئر کو لیں گے یعنی کہ ایک بڑی چھٹکی بڑا مجاگ اس فارمولے پر بنا تھا اس کے بعد ویت بیباگ شانت ہو گیا تھا لیکن لگاتار پینشنر جس پرکار سے ہائی کورٹ کا رکھ کر رہے ہیں کرمچاری بھی ہائی کورٹ کی طرف درباجہ کھٹکٹا رہے ہیں اسی کے چلتے ہیں ویت بیباگ اس پورے معاملے کو لے کر گمبیرتہ سے گہن کر رہا کہ آخر کار اس کے لیے کیا فارمولا بنایا جائے پیچھلی جہرام سرکار میں ایک نوٹیفکیشن ہوئی تھی اس نوٹیفکیشن میں کہا تھا کہ میکسیمم پچاس ہزار کا ایریر ایک ساتھ رلیز کیا جائے اور ٹریزری کو لے کر اسے لے کر چٹھی بھی جاری کر دی تھی کہ کسی بھی پینشنر کرمچاری کو ایک ساتھ پچاس ہزار سے زیادہ ایریر نہ دیا جائے ایک اور اس سے پہلے جاری ہوئی نوٹیفکیشن کو بھی آج نکالا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ پرتیک پینشنر کرمچاری کا ایریر ایک لاکھ روپے بنتا تو اسے پانچ قسطوں میں ایک سال کے بھیتر بیس بیس ہزار روپے کی قسطوں میں دیا جائے لیکن ہم نے پہلے سپسٹ کیا کہ اب یہ ایک لاکھ کی راسی بڑھا کر پانچ لاکھ ہو سکتی ہے اور پانچ لاکھ کا ایریر ایک سال میں ایک ایک لاکھ روپے کی پانچ قسطوں میں مل سکتا ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ نوٹیفکیشنیں جرور کھنگالی جاری ہیں اس میں نئے نیم بنائی جاری ہیں لیکن انتیم نرنے سوم بار کو لیا جائے گا جب ویت بیبا کے پردان سچی بدویش کمار تمام بیباگوں سے بیٹھ کریں گے دیپارڈمنٹ سے یہ ایجنڈا مانگا گیا کہ آپ لائیے آپ کے کتنے ایسے کرمچاری ہیں جن کا ایریر بنتا ایریر کی راسی کتنی ہے کب سے کب کا ایریر ہے ڈی اے کا ایریر کتنا ہے کرمچاریوں کا ایریر کتنا ہے پنشنرز کا ایریر کتنا ہے دوہزار سولہ سے اکیس کے بیچے ریٹائر ہوئے کرمچاریوں کا ایریر کتنا ہے پورا یہ کھا کھا منگوائیا گیا ہے مچاریوں کے حط میں جس پرکار سے ہائی کورٹ میں دیش پاری تورے ان کی پالنا بھی ہو جائے اور راجیہ سرگار کی ویتی استیتی بھی نہ ڈگمگائے بہرحال ہیماجر پردیش کے سکولوں پر بھی کل مہتب پون فیصلہ ہوگا کیونکہ کل سکشہ بیبا کے سچیب رکیش کمر نے بیٹھک بلائی اور اس بیٹھک میں راجیہ کے جو کم چھاتوں کی سنکھیا والے سکول ہیں ان سکولوں کو بند کرنے اور دوسرے سکولوں میں مرج کرنے پر فیصلہ ہوگا صاف طور پر سرکار نے اس کے لیے پولشی بھی بنائی ہے کہ جن سکولوں میں دو سے کم چھاتروں کی سنکھیاں ان سکولوں کو بند کر دیا جائے گا اور جن سکولوں کا ریڈیس دو سے ڈھائی کلومیٹر کے بھیتر ہے اور چھاتروں کی سنکھیاں کم ہیں انہیں دوسرے سکولوں میں شفٹ کر دیا جائے گا اور موٹے انومان کے طور پر ہیماچل پردیس میں آٹھ سو کے قریب ایسے سکول ہیں جن میں ایک سے دوسرے سکولوں سے دوری قریب دو ڈھائی کلو میٹر کیا یا چھاتروں کی سنکیہ دو سے کم یا پانچ سے کم ہیں اب کیا سرکار اپنی پچھلی گائی لائنز میں اس میں بدلاب کرنا ہے یا نہیں کرنا اسے لے کر کل سکسہ سچب رکیش کمر نے ڈیریکٹیٹ اور سچیوال لے قیدی کاریوں کو بلائیا ہے اور اس بر بھی کل مہتر پون فیصلہ ہوگا ہیماچل پردیس کے پٹواری قانونگو کا سٹیٹ کارڈر یہ جس پرکار سے راجعہ سرکار نے کیابنٹ میں یہ دیش پارید کیا اور اسے لے کر اب کیابنٹ کی پروسیڈنگ بھی جاری ہو گئی ہے لیکن جو پٹواری قانونگو اس کا ویروت کر رہے ہیں ان کے لیے جرور ایک اچھی خبر ہے ہلکی سی اچھی خبر ہے کہ جتنے بھی ہیماچل پردیس میں موجودہ پٹواری قانونگو یا جو کی تحصیل دار ہے جو کی ڈویزن کے بھیتر ٹرانسپر کیے جاتے ہیں ان کا ٹرانسپر ایول ہوگا یعنی انہیں ہیماچل پردیس کے کسی بھی حصے میں ٹرانسپر کر دیا جائے گا لیکن فلال ان کا سٹیٹ کارڈر نہیں بنے گا سٹیٹ کارڈر جو نئی نکڑ بھیشے میں بھرتی کی جائے گی پٹواری قانونگو ان کا سٹیٹ کارڈر بنے گا یعنی کہ سٹیٹ کارڈر کا پچھلے جتنے بھی آج تک کی بھرتی ہوئی ہے انہیں سٹیٹ کارڈر میں نہیں لیا جائے گا لیکن آگے جتنے بھی بھرتیاں چاہے پٹواری ہو قانونگو ہو یا سیکنڈ کلاس کے جتنے بھی نائف سیل دار بنے گے ان کا باقاعدہ سٹیٹ کارڈر بنے گا اور ان کا کسٹورڈن ڈیریکٹر لینڈ ریوینیو کو بنایا جائے گا لیکن ٹرانسپر اب ہیماچر پردیس میں کسی بھی حصے میں پٹواری قانونگو کی ہو سکتی ہے یہ ٹرانسپر کو لے کر کیبنیٹ نے سفکری دی کیونکہ اس دن یہ فیصل آیا تھا کہ ان کا سٹیٹ کارڈر بن جائے گا لیکن اب اس کی اوفیشل اس کی پروسیڈنگ جاری ہوئی ان پر کاروائی بھی ڈیپٹی کمیشنر کریں گے لیکن ڈی ایل آر صرف آنے والے نگڑ بھیوشتے میں جو پٹواری قانونگو بھرتی ہوں گے ان کی اپنیڈنگ آتھوٹی ڈی ایل آر ہوں گے لیکن موجودہ جتنے بھی ہماچر پردیس میں پٹواری قانونگو ہیں انہیں ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے اسی ڈیپارڈمنٹ کے جل رکشکوں کا معاملہ بھی اب آنے والے اس میں میں کیبنیٹ کی بیٹھنگ میں جائے گا کیونکہ کئی سالوں سے ایک سو ساٹھ جل رکشک ہماچر پردیس میں سیبائیں دے رہے ہیں دن رات کام کرتے ہیں لیکن ویتن مہج ان کو پانچ ہزار پانچ سو روپیہ ملتا ہے لمبے سمے سے جس پرکار سے برسات کا موسم ہوا یا برفیلے ستانوں پر یہ کام کرتے ہیں یہ اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر کام کرتے ہیں اور پچپن سو روپیہ یعنی کی جو ایک آلہ افسر کا ٹی اے بل بنتا ہے ایک دن کا یا کھانے کا لنچ کا بل بنتا ہے اتنا ایک مہینے کے بدلے انہیں پچپن سو روپیہ ملتا ہے لیکن ان کے لیے دکھت ہی ہے کہ ہمارچلو پردیس میں جل رکھشک کیا کوئی پد خالی نہیں ہے اس کے چلتے بارہ سال سے زیادہ سیوائیں دے چونکہ جل رکھشک ہمارچلو پردیس میں نیمت نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن ان کا ایجنڈا کیابنٹ کی بیٹھنگ میں لے جائے جائے گا تاکہ کم سے کم جتنے ہمارچلو پردیس میں ایک سو سارٹ کے قریب جل سر رکھشک ہے اتنے ہی پوسٹ کریٹ کر کے انہیں نیمت کرنے کے لیے انہیں پریریت کیا جائے تاکہ کم سے کم جو دن رات تھے کام کر رہے ہیں ان کے گھر کا بھی گجارہ ہو سکے اور انہیں سممان بھی دیپارٹمنٹ میں مل سکے لیکن آج جو بڑا فیصلہ ہوا لمبیس میں سے کنڈیکٹر پاس ہو چکے تھے کمیشن سے ان کی بھرتی ہوئی تھی لیکن انہیں نکتی پتر نہیں دیا جا رہے تھے اس پر آج چیپ منسٹر مکیش اگنی ہوتری نے کہا انہیں جلد اپوائنمنٹ لیٹ بجاری کر دیا جائیں گے 357 کنڈیکٹر کو نکتی پتر دے دیا جائیں گے 16 مارچ 2024 کو ان کا ریزلٹ گھوشت کر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک انہیں تیناتی نہیں ملی تھی لیکن اب یہ ضرور بات کہی گئی ہے کہ انہیں جلد نکتی دے دی جائے گی مکہ منتری نے کہا کہ بیوڈی میں مہیلاؤں کے پچاس فیزدی قرائے کی چھوٹ پر کوئی چرچہ نہیں نہ تو یہ ایجنڈہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارچل پردیش میں مہیلاؤں کو پچاس فیزدی کی جو قرائے میں چھوٹ ہے وہ یہ تھا بد جاری رہے گی یہ سوسل میڈیا کی کریشن ہے یہ میڈیا کی خبریں بلکل گلت ہے نیرہ دھار ہے تین پوسٹ کورڈ سنکھیا 930, 949, 817 کے ریزلٹ گھوشت کرنے کی کیونٹ سے پہلے منجوری مل چکی ہے لیکن ابھی تک 817 کے ریزلٹ گھوشت نہیں ہو پائے اس کے چلتے آج 817 کے تمام جتنے بھی اپلیکنٹس تھے وہاں پر ابھیارتی تھے انہوں نے راجیہ چینہ یوگ کا گھراب کیا اور جبردست طریقے سے ویروت پردرشن کیا اور وہاں پر ہرتال پر بھی بیٹھ گئے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر جب ہماری راجیہ چینہ یوگ سے بات کی تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے ایک ہفتے کے بیترم 817 کا ریزلٹ گھوشت کر دیں گے جائر طور پر جب پچھلے مہینے ہم نے راجیہ چینہ یوگ سے بات کی تھی تو کہا تھا کہ 10 تک سکوٹ نہیں ہوگی 15 تک ہم ریزلٹ گھوشت کر دیں گے 15 کو کہا کہ ہم 20 سے پہلے پہلے کر دیں گے لیکن آج راجیہ چینہ یوگ نے نیا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایک ہفتہ اور مانگا اگلے ایک ہفتے میں ریزلٹ گھوشت کر دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جس ریزلٹ کو گھوشت کرنے کے لیے چینہ یوگ نے مہینوں کا نہیں دنوں کا نہیں سالوں کا انتجار کرایا ہے کیا واقعی وہ ایک سفتہ کے بھیتر اس ریزلٹ کو گھوشت کر دے گا یا یوں ہی جو آئی ٹی والوں کو دھرنے پر بیٹھ کر اپنے ریزلٹوں کے لیے گڑ گڑانا پڑے گا ہمچل پردیس میں 2000 سے زیادہ شکشک پرموشن لٹ گئی ہے TGT کے ACR نردیشوں کے باوجود بھی نردیشیا لے میں ACR نہیں پہنچ پائی ایسے میں بھی لیکچر کے 900 پدوں پر پرموشن میں دیری ہوگی پرنسیپل کے 240 پدوں پر بھی پرموشن کا انتجار ہے 1000 کے قریب JBT سے TGT کا بھی ریکورڈ نہیں پہنچا ہے سرکار کے عدیشوں پر بھی سکشہ بیواغ میں پرموشن میں دیری ہوئی ہے اب جلد جلوں کی ورشتہ کے ادھار پر ACR بھیجنے کے کڑے فرمان سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں پولیس بھرتی میں بدلاو کی کریں گے دیکھئے پولیس بھرتی میں بدلاو ایک بڑی خبر اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے جو ہمارے ویور ہیں جو یوہ ہیں جو کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں اپلیکیشن آویدن میں دیری کیوں ہو رہی ہے دیکھئے جو رولز بنائے گئے تھے اس بار پولیس بھرتی کے ان رولز میں جو ڈسٹک ایڈر کیسے ایڈنٹی فائی ہوگا یا کیسے نوٹی فائی ہوگا اس کو لے کر جو کلیریٹی نہیں تھی اس کارن جب بھرتی کی ریکوزیشن لوگ سیوہ آیوگ کو بھیجی گئی تو لوگ سیوہ آیوگ نے اس میں اوبجیکشن لگا دیئے تھے اور اس اوبجیکشن کے بعد یہ فائل پھر پولیس مکھیالے اور جو لوگ سیوہ آیوگ اور ہوم ہوم دپارٹمنٹ ایسا چیوالے کا اس کے بیچ میں گھومتی رہی اٹھارہ جون کو کیبنٹ کی بیٹک ہوئی اس بیٹک میں ایک سال ان کی ایج کی چھوٹ دے دی گئی اور اس ایج کے کارن چھبیس ورس تک سامانے امیدوار اٹھائیس ورس تک ایسی ایسٹی والے او بیسی والے اور جو کھلاڑی ہیں وہ انتیس ورس تک بھی اس میں اپلائی کر سکیں گے لیکن اب ایک نیا راستہ نکلا ہے پہلے اس کو ایسا تھا کہ کہیں کیبنٹ میں نہیں بھیجنا پڑے لیکن ایسا نہیں ہے اب بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے تو بارہ سو چھبیس پد جو پہلے کانسٹیبل بھرتی کے لیے تھے اس میں پولیس مکھیالے نے تین سی آئی کتیس پد اور ایڈ کیے ہیں جو بیک لاغ کے تھے تو یہ پوستیں اور بڑ جائیں گی اور یہ بارہ سو چھپن ستاون کے آس پاس پوستیں بن جائیں گی ایڈوٹائز بھی جلدی ہونے والی ہیں کیونکہ ڈسٹک ایڈر کو لے کر یہ راستہ نکالا گیا ہے پولیس مکھیالے نے یہ کہا ہے لوگ سے بھائیوگ کو کہ سٹیٹ میریٹ سے آپ یہ بھرتی کریے بھرتی ایجنسی لوگ سے بھائیوگ ہے اور سٹیٹ میریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پوستیں ایلوکیٹ کر دی گئی ہیں ڈسٹک وائز وہ ایڈوٹائز تو ڈسٹک وائز ہی ہوں گی لیکن ان میں نیوکتی اور آویدن سٹیٹ کے حساب سے ہوں گے مطلب جو وقتی کانگڑا کا ہے وہ شملہ میں بھی اپلائی کر سکے گا یا پھر وہ کانگڑا میں بھی اپلائی کرے گا تو اس کو option دینے ہیں کہ وہ پوستنگ کہاں لینا چاہتا ہے اور وہ option اس کو ملیں گے میریٹ کے حساب سے اگر اس کی میریٹ کم ہے تو اس کو کانگڑا نہیں ملے گا پھر اس کو دوسرا ڈسٹک مل جائے گا تب نئے سیرے سے اپ ڈیٹ کریں گے جی بیٹی بیچ وائز نیوکتی کو لے کر جو اپ ڈیٹ ہمارے پاس ابھی تک ہے اور جو بہت سارے کنڈیڈیٹ بھی اس بارے میں اپ ڈیٹ چاہتے ہیں ان کو لے کر یہ بتا دیں کہ پہلے view تو یہی ہے کہ جو ریشنلائیزیشن کی پرکریہ کو پہلے پورا کر لیا جائے سچی والے کے جو ایجوکیشن کی ادھیکاری ہیں ان کا یہ مت ہے کہ پہلے جو ریشنلائیزیشن ہونی ہے اس کو کر لیا جائے کیونکہ ساڑھے ساتھ سو کے اس پاس سکول ایسے ہیں جن کو یا تو merge کرنا پڑے گا یا close کرنا پڑے گا جہاں پانچ سے کم بچوں کی strength ہے اور ان بچوں کی strength کے کارن ہی teacher کی post یہاں سے permanently transfer کرنی پڑے گی اسی لیے جو issue ہے جی بیٹی کی appointment کا وہ بیچ میں اٹکا ہوا تھا اس کے باوزود آج ایک اور سوچنا ہی آ رہی ہے کہ elementary نے جو station لگائے ہیں departments نے اس میں سے ان ساڑھے ساتھ سکولوں میں station نہیں لگے ہیں اسی لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے جو نیوکتی کی list ہے وہ منڈے تک آ بھی سکتی ہے منڈے ٹیوزے تک issue صرف اس میں اتنا ہے کہ جو rationalization کے ساتھ ساتھ school of excellence گوشت ہونے ہیں elementary میں بھی اس میں کئی ایسے of excellence کے لیے post shift ہوگی may be سرکار اس کو لے کر کچھ view لے وہ پتہ لگے گا منڈے کو ہی لیکن rationalization کی پرکریہ پوری ہونے سے پہلے بھی tgt nukty jpt nukty کی list جو ہے وہ آ سکتی ہے یہ ابھی تازہ update ابھی تک کا ہے اس کے بعد hrtc conductor کی بات کر لیتے ہیں hrtc conductor کی جو postیں ہیں ان کو بھرنے کے لیے 257 پہلے یہ post تھی ان کو بھرنے کے لیے جلد nukty ملے گی آج b.o.d کی meeting تھی اس نے مکہ مکہ شگنی ہوتری نے جلد ان کو nukty دینے کے لیے کہا ہے کلیا پرسوں آیا maximum mandate تک یہ nukty ہو جائے گی کیونکہ hrtc نے ان کی nukty nukty exercise وہ کر رکھی ہے اور hrtc نے b.o.d میں آج دہاری آج reconfirm ہوا ہے b.o.d کی meeting میں اب veterinary pharmacist کی بات کر لیتے ہیں جن کو 16 تاریخ कی شام کو appointment order دیئے گئے 17 تاریخ کو withdraw کر لیے گئے اب نئے order کب ہوں گے اس کی تازہ update اب ہم لائے ہیں اگلی بات کرتے ہیں جو a.i.t 817 کی اور اسی کے petition کے کارن اس میں راجی سرکار کی اور سے یہ کہا گیا تھا 16 july تک result غوشت ہونے کی سنبھا نہیں ہے تو کوٹ نے کوئی پاریت نہیں کیا لیکن سرکار کو راجی چین آیوگ کو اس کی سنوائی کا انتظار تھا دوسری طرف راجی چین آیوگ میں جو ریزلٹ بنا 817 کا اس کی ایک ایک candidate کی جو document verification ہوئی تھی باقی جو result بنا تھا اس کی verification راجی چین آیوگ کی چیئر من ہیں وہ پروتھی جن سیرے سیرے کنفرمیشن کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا ایسے میں آج اب اب حرثی جو تھے ان کے صبر کا بان ٹوٹا وہ چین آیوگ کے جو گیٹ ہے اس پہ انہوں نے دھرنا دیا انہوں ادھکاریوں سے وہاں بات کی لیکن اس کے پوست کمپنی کمانڈر جو ایک جنیر آڈیٹر آئیرویدک فارمیسی آفیسر اس مائننگ انسپیکٹر ان چھ پوست کوڈ کے علاوہ باقی سبھی جو گروپ سی یعنی کلاس 3 کی پوست ہیں وہ جو ہیں وہ راج چائن آئیوگ کے پریو میں رہیں گی لوگ سوا آئیوگ کو گنائے وہ لوگ سوا آئیوگ کے پاس ہیں یا چار پوست کوڈ ہونے ہیں جن کی جان کری ہم نے آپ کو کل بھی دی تھی ان کے exam لوگ سوا آئیوگ سٹیمبر میں لے جو کل ہمارے سے بات ہوئی تھی اس schedule کے مطابق تو اس کے علاوہ باقی سارے پوست کوڈ یہ ایک بڑی update آج سامنے آئی ہے جس کی جان کری ہم نے آپ کو دی اب اسی کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جن 20 یا 21 post کوڈ کو کابنیٹ نے جو رجی چائنیو کو بھیجنے ریزلٹ گوشت کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے فیصلہ لیا تھا 18 جون کا لیکن جب فائل واپس کابنیٹ سے آئی تو اس میں یہ ریکارڈ ہوا ہے کہ مکھہ منطری کو اس بارے میں فائل پر لینے کے لیے ادھکر کرتے ہیں تو اب جب مکھہ منطری چاہیں گے تب 20 21 post کوڈ گوشت کرنے کے لیے راجی چائنیو کو دیے جائیں گے یہ جو اس میں ارچن ہے بیچ میں